ملک کو تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت نے آج جمہوریت کو پامال کیا ہے آج ایک بار پھر ملک کی عوام کو یہ ساتھ جلایا گیا ہے کہ جو ماضی میں ڈکٹیٹر تھے جنرل زیاؤ لکھ جیسے جنرل ایوب جیسے پرویز مشرف جیسے ان کی بقائیات ابھی باقی ہیں ان کے خلاف ہیں یہ پریس کانفرنس پارلیمیٹ لارجز پر حملہ کروایا گیا سندھ ہاؤس پر حملہ کروایا گیا پی ٹی آئی کے گنڈا اور پولیس کی سرپرستی میں دروازے ٹوڑے گئے اس موقع پر جنرل شکیٹری میرسن ڈوکائی انفارمیشن شکیٹری عبدالسلام میمن شٹی کے صدر حنیب میمن جنرل شکیٹری جنید برند مصطفیٰ مگریو نیاز بلوچ عبدالجبار گوری امیر جان مری صفاب جلے کے صدر محمد مبارک پیپرز یوٹ شٹی کے دانیش کان سمیت پارٹی کے دیگر عددران بھی وجود تھے